آج کے ویڈیو میں ہم ایسے کچھ سنکیتوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اگر آپ کو دکھائی دے رہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی دیلیوری ابھی کچھ ہی دنوں میں ہونے والی ہے اور یہ سنکیت اتنے آسان ہے پتہ کرنا کہ آپ تھوڑا بھی دھیان دیں گے تو آپ ان کو آئیڈنٹیفائی کر پائیں گے اور اپنے دیلیوری کے لیے جلدی سے تیار ہو سکتے ہیں تو جلدی سے جان لیتے ہیں اسے کون سے وہ سنکیت ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے پانچ سے چھے دن میں آپ کی دیلیوری ہونے والی ہے جلدی ہم اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل پریگننسی کیئر انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کو ہمارے دوسرا چینل مومکٹ ایکسپریس جو ہے جس میں ہم بچے کی کیئر کے ریگارڈنگ ویڈیو ڈالتے ہیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے now let's get started with this video تو جو سب سے پہلا سمٹم آپ کو feel ہوگا وہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ کا اوپری حصہ آپ کو بہت زیادہ خالی لگنے لگے گا بچہ جو ہے وہ پورا نیچے کی طرف آئے گا تو اوپر کا ایریہ آپ کو بہت زیادہ empty feel ہونے لگے گا اور یہ جو difference ہے نا آپ کو easily identify ہونے لگے گا تو یہ ایک بہت بڑا major symptom ہوتا ہے جسے آپ پتا کر سکتے ہیں اب آپ کی body delivery کے لیے prepare ہو رہی ہے جو دوسرا سمٹم ہے جیسے آپ کا جو اوپر سے پیٹ کھا لی ہوگا تو بچہ نیچے کی طرف آئے گا تو آپ کے پیلوک کے لیے پہ کافی زیادہ pressure پڑنے لگے گا even اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں آپ کو لگے گا کہ ہاں بچے نے head down بلکل کر لیا ہے پیلوک bone میں بلکل آ گیا ہے اور آپ کو خودی pressure بہت زیادہ وہاں پہ feel ہونا لگے گا یہ بھی ایک بہت اچھا سنکیت ہے کہ آپ کی body delivery کے لیے بھی تیار ہو رہی ہے اور جو تھرڈ سمٹم ہے کیونکہ بچہ pelvic area پہ آکے اس کا پورا weight لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے bladder پہ بہت زیادہ pressure آتا ہے اور آپ کو urine ابھی پہلے سے بھی زیادہ frequency میں زیادہ آنے لگتا ہے اب بہت جلدی جلدی آپ کو urine جانے کی آرج ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت اچھا سنکیت ہوتا ہے کہ آپ کی body delivery کے لیے بس اب delivery کا سمیں جو ہے وہ پاس آ رہا ہے جو چوتھا سنکیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو delivery کا سمیں پاس آنے لگتا ہے آپ کو loose motion جیسے آپ motion جائیں گے بہت زیادہ پتلے motions جائیں گے constipation آپ کو بالکل بھی نہیں رہے گا again اس کا بھی کارانی نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچہ نیچے آتا ہے آپ کے bowel movements پہ کافی زیادہ effect پڑتا ہے جو پانچوہ سنکیت ہے کیونکہ بچہ بھی نیچے کی طرف آ جاتا ہے تو آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو کچھ بھی آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کو پیٹ فولہ فولہ سا نہیں لگے گا آپ کو acidity وغیرہ جلن وغیرہ سینے میں یہ ساری سمسیاں آپ کی جو ہے وہ کم ہو جائیں گے جو چھٹا سنکیت ہے وہ ہے mucus plug نکلنا delivery سے کچھ دن پہلے آپ کو vagina discharge جیسا لگے گا اور اس میں تھوڑا سا آپ کو pinkish brownish یا reddish color کا spotting بھی دیکھ سکتا ہے یا mucus plug ہوتا ہے جس کے نکلنے کے کچھ سمیں بعد water break ہو سکتا ہے اور delivery اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ہو جاتی ہے water break ہونے کے بعد لیکن sometimes mucus plug نکلنے سے لے کر water break ہونے تک میں سات دن کا بھی سمیں لگ جاتا ہے لیکن mucus plug نکلنا ایک بہت ہی strong سنکیت ہے کہ آپ کی delivery بس اب ہونے والی ہے mucus plug نکلتے ہی آپ اپنی ڈاکٹر سے ایک مرسم پر ضرور کرنے اگر آپ کو brexton hip جیسا feel ہو رہا ہے مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے پر pain ہو رہا ہے لیکن یہ کبھی بھی ہو جاتا ہے اس کا کوئی frequency نہیں ہے کبھی دن میں کسی دن ایک دن میں ایک بار ہو رہا ہے کسی دن میں چار بار ہو رہا ہے کبھی چھے بار الگ الگ طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ false labor pain کہا جاتا ہے لیکن یہ آپ کے جو اصلی pain ہیں ان سے پہلے false pain ضرور آتے ہیں اور کئی بار کچھ ladies confused بھی ہو جاتی ہیں اور اس کو اصلی pain سمجھتے ہیں لیکن آپ کو اگر breakfast and hit آ رہا ہے مطلب کہ آپ کو false labor pain آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت strong سنکیت ہے کہ آپ کی delivery ابھی پاس میں آنے والی ہے اگر آپ کو سوتے وقت بار بار آپ کی نیند ٹوٹتی ہے بار بار آپ جگتے ہیں proper اچھے سے نیند نہیں پوری ہو پا رہی تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا اگلے ایک سے دو دن میں آپ کی delivery ہو جائے گی اچانت سے آپ کا mood اتنا change ہو گیا کہ اب آپ اپنے گھر کو ایک دم clean رکھنا چاہتے ہیں ایک دم صاف رکھنا چاہتے ہیں ایک دم ایک الگ سی energy آ گئی آپ کے اندر کہ آپ ہر چیز کو صحیح ڈھنگ سے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک سنکیت ہے کہ آپ کی delivery ہونے والی ہے I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو like share ضرور کریے گا آپ کے due date میں کتنا سمیں باقی رہ گیا ہمیں comment box پہ ضرور بتائیے گا چلی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لے پائے ہیں take care